نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر بیورس آپ کے فیورٹ روحانی چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے سردرد کا روحانی علاج آپ یہ عمل کریں اللہ وحدہ لا شریک ہر بھائی بہن کو سردرد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے گا اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ بڑا بڑھا سردرد کا شکار ہے مائگرین ہے آدھے سر میں درد ہے پورے سر میں درد ہے یا سر کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے اور اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو آپ یہ آیت مبارکہ سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھیں انشاءاللہ درد کو افاقہ ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی کبھی آپ کو سر میں درد نہ ہو تو پھر نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد سر پر داہنا ہاتھ رکھ کر یہ آیت مبارکہ آپ سات مرتبہ پڑھیں اور پھر ہاتھ پر دم کر کے اس کو پورے سر پر آپ پھیڑ لیا کریں یہ آپ اکیس دن تک کریں انشاءاللہ العزیز ساری زندگی کبھی بھی سر درد نہیں ہوگا جو آیت مبارکہ آپ کو پڑھ کر دم کرنی ہے وہ سورہ تغاب کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مبارکہ آپ سات مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کریں اور سر پر پھیڑ لیں انشاءاللہ العزیز ساری زندگی سر درد نہیں ہوگا میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہر بھائی بہن کو سر درد جیسے امراض سے محفوظ رکھے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے روحانی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ